بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن بالا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا اور مدینہ کے ایک کنارے قیام کرے گا پھر مدینہ تین مرتبہ کانپے گا اور اس کے نتیجے میں ہر کافر اور منافق نکل کر اس کی طرف چلا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال مدینہ تک آئے گا لیکن دیکھے گا کہ فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں نہ تو دجال اس کے قریب ہو سکے گا اور نہ تاؤن اگر اللہ نے چاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال ویران زمین پر نکلے گا تو اس سے کہے گا کہ اے زمین اپنے خزانے نکال تو وہاں کے مال اور خزانے نکل کر اس کے پاس ایسے جمع ہو جائیں گے جیسے شہر کی مکھیاں سردار مکھیاں کے گرد حجوم کرتی ہیں ایک روایات میں ہے سیدنا امران بن حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جو دجال کے بارے میں سنیں کہ وہ نکل آیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس سے دور رہے اللہ کی قسم آدمی اس کے پاس آئے گا اور گمان کرے گا کہ وہ مومن ہیں لیکن جن شبہات کو لے کر وہ آیا ہے وہ ان کی پیروی کرنے لگ جائے گا